موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا اَوْا وَلَمَّا صَعَبَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدَ سَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْ تُمْ مَنْ نَعَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عَنْدِ عَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا صَعَبَكُمْ يَعْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلَيْعَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْعَلَمَ الَّذِينَ نَعْفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعْلَا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَبِدْ فَوْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَعَلًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَعْمَذٍ أَخْرَبُ مِنْهُمُ الْإِمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوهُ لَيْخْوَانِهِمْ وَقَادُوا لَوْ وَطَعُوُنَا مَا قُتِلُوهُ قُلْ فَدْرَوْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَةِ إِن كُنْتُمْ صَوَدِقِينَ وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ هُوَ عَتَا بَلْ عَحْيَاهُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ بَلْ عَحْيَاهُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِيْنَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَرَحِيْنَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزِنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنْ لَعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدِيعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اَوَلَمَّا صَحَابَتْكُ مُصِيبَتٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا پس جب تم پر کوئی ایسی مصیبت ٹوٹی ایک ایسی مصیبت ٹوٹی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے تم نے کہہ دیا یا تم کہنے لگے اَنَّا حَازَا یہ کیسے ہو گیا کہاں سے آئی قُلْ هُوَ مِنْ اِنْ دِعَنْفُسِكُمْ کہہ دے یہ تمہارے اپنے ہی نفوس کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلْهِ شَيْنْ غُدِيرُ ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی تمہیں نفوس کی تکلیف سے بھی تمہیں بچا سکتا تھا اگر چاہتا تو وَمَا صَحَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمْ الْمُؤْمِنِينَ پس جو مصیبت اس دن جبکہ دو گروہوں کا تصادم ہوا تمہیں پہنچی یہ اس پہلو سے اللہ کے حکم سے بن جاتی ہے کہ اس نے وہ مصیبت پہنچنے دی چاہتا تو اسے روک سکتا تھا وَلِيَعْلَمْ الْمُؤْمِنِينَ اور ایک یہ بھی مقصد تھا کہ وہ مومنوں کو پہچان لے اور جانچ لے وَلِيَعْلَمَ الْلَّذِينَ نَافَقُوا اور ساتھ ہی منافقوں کو بھی پہچان لے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ جو ہے لِيَعْلَمَ الْلَّذِينَ نَافَقُوا یہاں سے آگے پھر نفاق کی علامتوں کا ذکر چلتا ہے جو اگلی چند آیات تک ممتد ہے یعنی یہ فرمانے کے بعد کہ منافقوں کو بھی پہچان لے پھر لوگوں کی قیاس آرائیوں پر بات نہیں چھوڑی کہ وہ کہیں کہ فلان صحابی نعوذ باللہ منافق تھا اور فلان مخلص فدائی منافق تھا اللہ نے پھر منافقوں کے حرات خوب کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ ایک ادنا بھی گنجائش کسی بدنصیب کو پاک صحابہ پر حملہ کرنے کی نہ ملے وَلَيْا عَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یاد دفاع کرو قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ لَتَّبَعَنَاكُمْ اگر ہمیں قتال آتا تو ہم تمہاری پیروی نہ کرتے اس کی طرف میں دوبارہ واپس آؤں گا اس ترجمے کی طرف اس کے دو اور بعض نے تین ترجمے بھی امکاناً پیش کیے ہیں عام طور پر مفسرین کا رجحان اس ترجمے کی طرف ہے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور شامل رہتے لیکن ہمارا خیال تو تھا کہ لڑائی ہونی کوئی نہیں اور یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقین کے ایک الزام کا ذکر بعض روایات میں ملتا ہے اس لیے مفسرین نے اس ترجمے کو ترجیح دی ہے یعنی بہت سے مفسرین نے وہ کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے وہ یہ بات پھیلا رہے تھے کہ ہیں تو رشتے دار ہی اپنے مکہ سے آنے والے بھی تو اپنے رشتے دار ہیں اور عزیز ہیں اور ان سے ریایت کا سلوک کریں گے اس لیے لڑائی بڑائی کوئی نہیں ہونی ہے ابھی عجیب بات ہے اس دلیل میں کوئی منطق مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ مکہ سے آنے والے تین ہزار ہیں اور یہاں سے جانے والے ہزار جنہوں سے تین سو واپس آ جاتے ہیں اور اس لیے واپس آتے ہیں کہ یہ ان تین ہزار سے پرگرام کر جائیں گے اور ان سے نرمی کا سلوک کر کے نہیں لڑیں گے یہ تو الٹ ہونا چاہیے تھا وہ جو مکہ سے رشتہ داری کے باوجود حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے تھے ان کا کام تھا وہ طاقتور تھے وہ بڑی دور سے بڑے بد ارادے لے کر نکلے تھے ان کو چاہیے تھے کہ خون کا خیال کرتے اور رشتہ داریوں کا خیال کرتے کہ منافقوں کی بات اگر یہ درست ہے روایت تو عجیب سی ہے لیکن اسے قبول کرتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ نالم و قتالن سے مراد ہے اگر ہمارے علم میں یہ ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو پھر ہم ضرور لڑتے ہیں لَتَّوَانَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ اَذِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ الْإِمَانِ اس دن جس دن وہ یہ باتیں کر رہے تھے وہ امان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے اپنے موہوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کرتے تھے مَا لَيْسَا فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں نہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو یہ باقی ترجمہ انشاءاللہ ہم اس موقع پر پہنچیں گے تو شروع کریں گے اب میں بقیدہ ایک ایک قائد کر کے اس مضمون کو لیتا ہوں یہ جو پہلی تین آیات ہیں ان تینوں پر اکٹھے نوٹس میں رکھے ہیں ان پر تفسیری گفتگو اکٹھی چلے گی اَوَلَمَّا أَصْوَابَتْكُمْ مُسِيبَةٌ قَدَسَبْتُمْ مِسْلَيْهَا یہ بات پہلے چل رہی تھی جب ہمارا درست ختم ہوا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سے مفسرین کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جنگِ بدر میں چونکہ ستر ہی کفار مقتول ہوئے تھے اور ستر کو قیدی بنایا گیا تھا اس لیے دگنے کا مضمون آ گیا بعض مفسرین نے یہ نکتہ اٹھایا ہے اور امام راضی نے بھی اس کا تحسین سے ذکر کیا ہے کہ دراصل مثلہ ہے سے مراد یہ ہے کہ پہلے تم بدر میں بھی ایک شکست دے چکے تھے ان کو اور پھر اہد میں بھی ایک شکست دے چکے تھے اور دو شکستیں اوپر تلے دے بیٹھے تھے پھر اپنی غلطی سے اس شکست کو جو دشمن کی شکست تھی اپنی شکست بنا بیٹھے اور ابھی شکوا ہے ابھی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد نہیں کی کیوں ہم ہمیں دشمن کی ہاتھوں سے گزند پہنچی گزند پہنچا ہے کہ یہ پہنچی ہے یا پہنچا ہے گزند پہنچی ہے پہنچی ہے نا تو ان اللہ علا کل شین قدیر قل تم انہا یہ کہہ دیا قل ہوا من اندی انفسکم کہہ دو کہ یہ دوسری بات جو ہے تمہاری تکلیف کی یہ تمہیں اپنی طرف سے پہنچی تھی لیکن اس کا برعکس جو ہے وہ کیا ہے دونوں فتوحات اللہ کی طرف سے تھی یہ پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہاں من انفسکم کہہ کے فی الحقیقت فتوحات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جو تم نے دشمن کو تکلیف پہنچائی وہ تمہاری طرف سے نہیں تھی تمہارے بس کی بات نہیں تھی تمہاری طاقت میں نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھی اس لیے خدا کی مدد کے وعدے پر تم کیا بات کر سکتے ہو یہ منافقین مراد ہیں یہاں کیا باتیں کرتے ہو تمہاری کوئی حیثیت تھی دشمن کو شکست دینے والی اس کے باوجود دو مرتبہ تمہیں دیکھ لیا اور حیرت انگیز طور پر ایک طاقت و دشمن کے تمہیں چھکے چھوڑا دیئے پس وہ تمہاری ویسے نہیں تھا ہاں جب مار پڑی ہے وہ تمہاری ویسے تھا تم خدا کے اس وعدے کی امان سے باہر نکل آئے جس میں یہ وعدہ تھا کہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نصد فرمائے گا تو وہاں جو دردے پر گامزن لوگ تھے فائز لوگ تھے انہوں نے نہ تقویٰ سے کام لیا نہ صبر سے کام لیا اس کے نتیجے میں یہ تقریف پہنچی ہے وَمَا أَصْحَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَلْ جَمَانِ فَبْإِذْنِ اللَّهِ اب یہاں اسی مضمون کو اللہ کی طرف منصوب فرما دیا وَمَا أَصْحَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَلْ جَمَانِ عمرِ واقعہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو اس تقریف کو بھی تم سے دور کر سکتا تھا لیکن اللہ کے اذن سے ایسا ہوئے جیسا کہ میں نے امام راضی کے حوارے پیش کیے تھے وہ یہاں اذن سے مراد علم لیتے ہیں اور کئی روایات سے یہ ملتا ہے مضمون لیکن اللہ کے علم سے ہونے میں سے ہی میں اجازت کے معنی نکالتا ہوں علم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور میں اسے روکتا نہیں ہوں لیکن بل ارادہ میرے کہنے کے نسیجے میں وہ واقعہ رونمانی ہو رہا ہے یہ معنی ہیں جو حضرت امام راضی بار بار پیش پر مار رہے ہیں کہ یہاں حکم یہ نہیں تھا خدا کی طرز سے کہ ان کو مارو علم تھا کہ یہ مار رہے ہیں تو بے اذنہ ہی سے مراد ہے اور خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہوئے اس نے دخل نہیں دیا تو جس کو ہم اجازت کہتے ہیں اس کا یہی مفہوم ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہ ہوتی کہ یہ کرتے رہیں تو کبھی ان کو طاقت نہیں تھی کہ ایسا کر سکتے پس باوجود اس کے کہ لفظ اجازت امام راضی نے استعمال نہیں فرمایا جن معنوں میں علم کی بات کرتے ہیں میری اسطلاع میں اسی کا نام اجازت ہی ہے اور جیسا کہ میں نے مثال سے ثابت کیا ہے یہی معنی بنتے ہیں پس لفظاً اجازت کا معنی اجازت کرنا جائز ہے یا نہیں اگر علم کرنا جائز ہے تو اجازت کا مفہوم اس سے خود بخود نکلاتا ہے پھر وَمَا أَصْحَابَكُمْ يَوْمُلْتَقَلْ يَمَانِ فَبِذْنِ اللَّهِ یہ کہنے کے بعد پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس کے علاوہ ایک غرض تھی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ مومنوں کو پیچھان لے یہ جو اجازت دینے میں مفہوم میں حکمت ہے یہ وہ بیان شروع ہو گئی ہے اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور محض تکلیف پہنچتی صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت نہ دیتا اس میں کچھ فوائد بھی مزمر تھے اور وہاں منافق اور مومن کی بہت بڑی تفریق ہوئی ہے اور یہ مصیبت کے نتیجے میں تفریق ہوئی ہے یہاں لفظ مصیبت کا اطلاع بہت سے مفسرین اس گھاٹی والے واقعہ سے کے تعلق میں بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ان درہ چھوڑنے والوں کی غلطی سے بعد میں رونو ما ہوا ہے وہاں سے مصیبت کا مضمون شروع ہوتا ہے لیکن قرآن کریم جن معنوں میں لفظ مصیبت استعمال فرما رہا ہے اس سے مراد عام جو واقعات درپیش آئے ان میں پہلی مصیبت تو اس وقت ظاہر ہوئی جب منافقین نے یعنی منافقین کے سردار نے ایک ہزار کے لشکر سے تین سو اپنے ساتھی الگ کیے اور واپس گھر چلا گیا اگر وہ واقعہ مصیبت کے زمن میں شمار نہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس جنگ والی بعد والی مصیبت کو اس طرف منصوب نہ کرتا اس کا ذکر اس زیل میں نہ کرتا لیکن آگے جیسا کہ آپ آیات میں پڑھتے چلے جائیں گے اس واقعہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے زیل میں شمار فرمایا ہے پس محض اس ان دردہ چھوڑنے والوں کی طرف بار بار اس مصیبت کو منصوب کرنا درست نہیں ہے یہ وسیع تر معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہو رہا ہے اور اس مصیبت کے زیل میں پھر وہ منافقین الگ ہوئے اب یہ قطعی بات ہے کہ وہ منافقین دردہ والے واقعہ سے پہلے الگ ہو چکے تھے دردہ والے واقعہ نے انہوں کی مزید شناخت کروا دی ہے یہ درست ہے لیکن اپنی شناخت تو خود انہوں نے ظاہر کر دی تھی اس لیے یہ سارا محول جو ہے جنگ عہد کا اور اس کے بعد ظاہر ہونے والے واقعات جو چند دن بعد تک رونما ہوتے رہے وہ سارے ان آیات میں پیش نظر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو مقاصد ہیں اول مومنوں کو پچھان لے اور اگلی آیت میں پھر ذکر ہے کہ منافقوں کو بھی پچھان لے وَلَيْا لَمَا لَّذِينَ النَّا فَقُوا اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ہاں لفظ مصیبت کا لغوی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے کیا مراد ہے صَوَى يُسُوبُ صَوْبًا وَمَصَابًا صَوَى الْمَتَرُوْ اَا اِن صَوَى وَنَذَلَا یعنی بارش برسی یا نازل ہوئی صَوَى سے مراد اوپر سے گر کسی چیز کا گرنا اور اس میں عموماً اچانک کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کوئی چیز اچانک آ جائے جس کی عام حالات میں توقع نہ ہو اصحابت کم میں اصحابت ساموں کا حوالہ دے کر یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح تیر نشانے پر بیٹھے تو اسے کہتے ہیں اصحابہ تیر نشانے پر بیٹھا یہ بیان کر دیا تھے اچھا پھر میں غلطی ہوگی مجھ سے معاف کرنا اگلہ مضمون شروع کرتا ہوں اصحابہ کے سارے میں گذر چکے ہیں ٹھیک ہے علاقل شاہن قدیر کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں مختلف مفسرین نے اس کے مختلف معنی لیے ہیں وہ ساری باتیں جو میں پہلے کہا چکا ہوں اس سے علاوہ اگر کوئی مجھے بات مفسرین کی تفسیروں میں نظر آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا تفسیر کبیر راضی نے یہی لفظ مصیبت زیادہ وسیع ایمانوں میں لینے کی ایک دلیل یہ قائم کی ہے کہ اس کا اشارہ اس درے والے واقعہ کی طرف نہیں بلکہ اس واقعہ کی طرف ہے کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشورہ نہیں مانا کہ مدینے سے نکل کر لڑنا ٹھیک ہے لہے رہ کر لڑنا ٹھیک ہے اس بات کو تسلیم کی آسانی سے داخل ہو جاتا ہے کہ جو رسول اللہ وسلم کے اگرچہ حکم کو طالع نہیں گیا لیکن مراد یہ ہے کہ جب ایک نبی جو اللہ سے طالع سے نور یافتا ہے وہ اپنے منشاہ کو کھول کر بیان کر چکا ہے تو پھر اس کے خلاف مشورد دینا یہ قسم کی گستاخی ہے اگر وہ اپنے معافی و ضمیر کو کھول کر بیان نہ فرما دیتا بلکہ بار بار نہ یہ کہتا کہ بہتر یہی ہے حکمت اسی میں ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر قلابند ہو کر اپنا دفاع کریں اور تم اسرار سے یہ سننے کے باوجود بار بار یہ نہ کہتے کہ ہمیں بہت جا کر لڑنا چاہیے تو یہ مسئیبت نہ ٹھوٹتی اس لیے مسئیبت کا آغاز اس نافرمانی کے شائبے سے شروع ہوتا ہے جسے عام اسطلاح میں نافرمانی نہیں کہا جاتا لیکن نبی کے ساتھ جو عدب کا مضمون وابستہ ہے اس دائرے میں آکر یہ نافرمانی ہی کہلائے گی وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں راضی ازن کی تفسیر میں بہت سے مثالیں دیتے ہیں کہ مراد علم ہے نہ کہ واضح قطع حکم کے اس معاملے میں تمہیں دشمن مارنا شروع کریں اور تم پر غالب آجائیں دوسرا میں ذکر کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ازن کا معنی اگر تقدیر لیا جائے تو اس لحاظ سے یہ معنی اچھا لگتا ہے کہ جب مسلمان کو یہ پتہ لگ جائے کہ تقدیر الہی تھی تو پھر اُسر جھکا دیتا ہے شیعہ تفاصیر میں سے ہم ایک تفسیر کا تو میر احمد علی صاحب کی بار بار پیش کر چکے ہیں ایک تفسیر کا حوالہ بار بار گزرا ہے منحجد صادقین اس کے علاوہ بھی تفسیر کمی بھی غالبا شیعہ تفسیری ہے تو ایک صرف تفسیر نہیں ہے چونکہ میر احمد علی نے اپنی بباقی کی وجہ سے زیادہ نمائع حصیت اختیار کر لی اس لیے ان کا نام بار بار لینا پڑتا ہے ورنہ دوسری شیعہ تفسیر پر بھی اس دوران نظر رکھی گئی ہے ان میں منحجد صادقین کا بھی بار بار ذکر ملتا ہے اس موقع پر منحجد صادقین سے میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں وہاں لکھا ہے کہ عارضی شکست اور شدید نقصان اس بات کی سزا کے طور پر مسلمانوں کو پہنچا کہ انہیں مارے غنیمت کے لیے دردہ چھوڑ دیا حالانکہ آن حضور نے کسی بھی حال میں دردہ نہ چھوڑنے کو حکم دیا تھا لیکن آپ کے واضح حکم کے باوجود دردہ چھوڑا گیا جس کی پیداش میں یہ نقصان اٹھانا پڑا جنگ عہد کے لیے آن حضور کی تجویز تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے مگر صحابہ نے آن حضور کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مدینہ سے باہر آکر دشمن سے لڑنے کو ترجیح دی جس پر اللہ تعالی نے انہیں یہ سزا دی یہ دونوں باتیں انہوں نے لکھی ہیں دونوں میں سے کوئی ایسی بات نہیں جو کسی پہلو سے قابل تنقید ہو لیکن صحابہ کی تیسری نافرمانی گنواتیں ہوئے لکھتے ہیں کہ بدر کے دن قیدیوں کے بارہ میں بھی صحابہ نے آن حضور کی رائے اور مرضی کو مدینہ در نہ رکھا تھا یہ ہے جس کی وجہ سے میں خاص طور پر یہ تیس پیش کر رہا ہوں وہاں بے بجا اس مضمون کو داخل کر دیا ہے جنگ عہد کے زمن میں دو باتیں ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے ایک دردہ چھوڑنے والوں کا ذکر ایک آغاز ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو معلوم یعنی قطی رجحان کو معلوم کرنے کے باوجود مشوروں پر اسرار دینا اسرار کرنا یہ دو باتیں تو جائز ہیں یعنی بیان کی جا سکتے ہیں زمن میں لیکن یہ اب ایک بہت دور کی کوڑی لارہے ہیں کہتے ہیں یہی صحابہ ہیں پرانی نافرمانی کی عادت ہے اور اصل میں ان جنگ بدر کے بعد جن جب قیدیوں کو فدیہ لے کر ازاد کیا گیا ہے تو یہ اللہ کے واضح حکم کی نافرمانی تھی اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی تھی اللہ کا حکم تھا انہیں قتل کر دو وہ کہاں تھا وہ کہیں ذکر نہیں ملتا اور ان کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حکم کا علم نہیں تھا یہاں تک کہ حضرت عباس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گفتگو فرمائی اور اسرار کیا کہ میں تمہیں بھی فدیہ کے بغیر نہیں چھوڑوں گا انہوں نے جب کہا کہ میرے پاس تو بس یہی جو تھوڑا سا ہے میرے پاس تو کافی ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے چکا تھا کہ ام فضل یہ کوئی تھی جو مکہ میں جن کے پاس ہی اپنے پیسے رکھوا کے آئے ہوئے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ تم تو کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں وہاں کیا رکھوا کے آئے ہو اور وہ رقم اتنی کافی تھی کہ اس سے آسانی سے آپ کا اور آپ کے عزیزوں کا فدیہ دیا جا سکتا تھا جنہاں ایسا ہی ہوا اب یہ حملہ کرتے ہوئے صحابہ پر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ حملہ کہاں تک پہنچے گا اور پھر قتل پر جو زور ہے تو وہ ان کے کئی اہلِ بیعت بیچ میں ختم ہو جاتے جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے کارنامے سے انجام دیئے صحابہ کے اوپر تنقید ہو جائے کسی طرح چاہے اس تنقید کے دوران اپنوں پر بھی حملے ہو جائیں اور زخم پہنچیں اس کی بھی پروانی کرتے مگر صحابہ نے فیدیہ کی لالچ میں انہیں قیدی بنایا تاکہ فیدیہ حاصل کر کے مالی فائدہ اٹھائیں پس اس حکم کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اہد کے دن ان قیدیوں کی تعداد کے برابر جانی نقصان اٹھانا پڑا اب کیسی دور کی کوڑی ہے بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بچا کے رکھی دل میں بات اب میں ان کو بتاؤں گا کس طرح یہ میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر خدا نے کہا اچھا اب لو بدلا اور اس سے پہلے ان کو فتح کیوں دے دی تھی خامخواہ اس کو خدا بھول گیا تھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں جو میری نافرمانی کرتے رہے ہیں ان کو فتح کیوں دی اس وقت اور وہ فتح اگر یہ واقعہ نہ ہوتا جس کا ذکر ملتا ہے تو ایک دائمی فتح تھی اس کے بعد ان دشمن کے لوٹنے اور دوبارہ حملہ کرنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں تھا چنانچہ محجود صادقین کی مصنف لکھتے ہیں علامہ فتح اللہ کاشانی کہ اذن دری مقام با معنی اقوبت است کہ اذن کا معنی اس موقع پر خدا تعالیٰ کی پکڑ اور سزا ہے پس جو کچھ ہوا نہ صرف یہ کہ تقدیرِ الہی سے بلکہ تمہیں سزا دینے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کروایا اور اس سزا میں نعوذ باللہ مزارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے آپ کے دانت شہید ہوئے جو دکھ اٹھایا اور جو دکھ سارے صحابہ نے ساتھ مل کے اٹھایا وہ بھی سب موجود ہے تو سب کو اسی تلوار سے زبا کر رہے ہیں اور صرف ایک ہے وجود جس کو کوئی سزا نہیں ملی آپ جانتے ہیں کون تھا یہ ایک ایسا موقع ہے جو حمیر احمد علی صاحب تنقید سے بچ کے نکل گئے ہیں مطلب ہے ایسی کوئی بات نہیں کی جو واضح طور پر گستاخی والی ہو اس لئے کوئی حق نہیں ہمارا کہ ان پر بےوجہ تنقید کریں حضرت خریفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نو نے اس آیت پر بہت سے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں حضرت خریفت المسیح اول کا طریق یہ تھا کہ باریک اشاروں میں بات کرتے تھے اور بعض واقعات اپنے ذاتی تجارب بیان کر کے اس مضمون پروشنی ڈالا کرتے تھے کئی دفعہ بعض لوگوں کو اس سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کوئی اس مضمون سے تعلق کیا ہے لیکن سوال کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہتے ہیں غور کرو خود پہنچو وہاں تک اب اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں بیان ہیں ساری ناصر میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ساری آیت کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے کاموں میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے مگر اس کام کو چھوڑ نہیں دیتے لیکن اگر دین میں کچھ تکلیف پہنچتے تو بہت جلدی بے دلی کا اظہار کرتے ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے یہ طبی رجحان ہے جس کی ویسے میں نے اس آیت کو استمرار میں لیا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ ترجمے کے لحاظ سے وہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا مگر استمرار کا مضمون ضرور اس سے اوبرتا ہے اور حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں جو مرضی مصیبتیں اٹھاتے پھر ہو دین کے کاموں میں جہاں تکلیف پہنچی وہاں باتیں شروع ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ اور تقدیب سے باتیں بنانے لگتے ہو اس کے بعد یہ واقعہ لکھتے ہیں میں ایک بزرگ سے پڑھتا تھا جو ہمیشہ سفر میں رہتے تھے جب وہ کہیں جاتے مجھے بھی ساتھ جانا پڑھتا یہ اس بزرگ کا نام لے کر آگے ایک قصہ سنا رہے ہیں وہ سارا میں لمبانی پڑھتا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہتے ہیں ایک شخص کی بھینس چوری ہو گئی چوروں کا پتہ لگیا کون ہیں ان بزرگ صاحب کا اثر تھا ان پر تو وہ ان بزرگ صاحب کو ساتھ لے کر چوروں کو سمجھانے کے لئے نکلے اور میں بھی ساتھ چل پڑا کیونکہ وہ ساتھ رکھا کرتے تھے وہاں وہ مان گئے انہوں نے کہا آپ آئے ہیں آپ کے احترام میں بھینس ملے گی لیکن وہ نہیں دوسری بھینس دیں گے یہ چوروں کا ایک خاص انداز ہے جو آج تک قائم ہے اسی طرح جھنگ میں ہماری بھینس بھی ایک دوہ چوری ہوئی تھی تو چور یہی اسرار کر رہے تھے کہ ہم دوسری بھینس دے دیں گے چنانچہ میں نے دباؤ ڈال ہے میں نے کہا سوال ہی نہیں مجھے بھینس میں کوئی دلچسپی نہیں تم سے چوری نکلوانی ہے اس لئے وہ ہی لوں گا اور آخر وہ ان کو دینی پڑی تو یہ ہے ان کا قصہ جو پرانے زمانے سے اسی طرح چل رہا ہے تو کہتے ہیں وہاں یہ جھگڑا چال پڑا اور انہوں نے کہا ہمیں احترام ہیں لیکن بھینس کوئی اور دیں گے کہتے ہیں میرے ساتھ ایک لڑکا پڑا کرتا تھا غالبا یہ اسی کی بھینس کی چوری تھی اس نے کہا یہ بذرگوں کے بس کی بات نہیں میں جانتا ہوں ان کا طریقہ اور میں ان سے نکلواتا ہوں اور طریقہ یہ بتایا کہ کل جب تم آو گے وہاں گفتو شرید میں تو تم کہنا آج اور میں ہوں گا نہیں کل تم کہنا آج میں ہوں گا نہیں کل تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا مطلب میں نے کہا تو مطلب میں بتاتا ہوں تمہیں جب وہ کوئی پوچھے کہ یہ آگے کیا باتیں کر رہے ہیں تم کہتے ہیں آج وہ کہتے ہیں نہیں کل تو تم کہنا میں بتاؤں گا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ قریشی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے گھر آج عزام دینی ہے جا کے اور میں کہتا ہوں کہ نہیں آج رہنے دو تھوڑی در اور ان کو اصلاح کا موقع دے دو کر جا کے عزام دے دینا چنانچہ کہتے ہیں یہ ہی ہوا میں نے کہا آج یہ کہتے تھے نہیں کل میں نے کہا آج کہ نہیں کل وہ سب حران ہوئے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آج یا کل تو وہ بولا کہ یہ قریشی ہے کہتا ہے میں نے تمہارے گھر کوٹھے پر چڑھ کر آج عزام دینی ہے میں نے کہتا ہے خدا کے باس تے اتنا نہ مربعو ان کو ابھی ٹھہر جاؤ کل تک مولد دو وہ کہتا ہے در گئے کامپنے لگ گئے لڑکا دوڑا اپنے باپ کی طرف کہ جلدی سے بھینچ نکالو وہ آجان دینے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہاں ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی پہلے جو مولوی تھا وہ مسجد کا امام تھا آجان دیا کرتا تھا اور وہ قریشی تھا کہتے ہیں قریشی نے ایسی آجانیں دیں کہ ساری مسجد برواد اور ویران کر دی اور اردگرد کے گھر بھی ویران ہو گئے تو ازان سے ڈرتے ہیں اب یہ واقعہ بظاہر اور ہے لیکن در حقیقت اس دنیادی انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی چوری چکاری کے نحوست کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور نہ حق اور بے وجہ خدا اور خدا والوں کی باتوں کی طرف نحوستیں منصوب کرتے ہیں اب ازان سے کیسے نحوست ہو سکتی ہے لیکن جب دماغ پاگل ہو جائیں پیڑے ہو جائیں تو پھر ازانیں بھی نحوست کا ذریعہ کرا دی جاتی ہیں یہ ہے حضرت قریفت بن مسیح اول کی تفسیر کی طرز پھر دیکھا ہے لکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ پیر خود بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کسی پر نراض ہوں اور اتفاق سے کوئی حادشہ پیش آ جائے تو اپنی طرف منصوب کرتے ہیں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ اپنا روپ قائم کرنے کے لیے ان کسی سے نراض ہوں اس پر اتفاقا کوئی مسئیبہ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں دیکھ لو اور مقابلہ کرو تو اس کی وجہ سے دہشت پھیلتی جاتی ہے اور نیکی بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں کے لیے جازب بنے ان کو کھینچے ان کے اوپر محض ایک خوف تاری کر دیتی ہے پھر فرماتے ہیں وَمِنْ اِنْ ذِيَنْ فُسِكُمْ کی تفسیر ہے اس میں بتایا ہے کہ مسئیبت تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خلاف وضع کی جاتی ہے تو حضا ملتی ہے کتنے حال یہ ہے کہ قرآن کریم سیدوں اور قریش کے گھر سے نکلا اور اس وقت تو یہ تھا کہ ان سے دنیا کو ملا آج کل کی حالت یہ ہے کہ گھر سے نکلی چکا ہے اور چھوٹی کر گیا ہے اور بعض ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ بیٹھیں کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بڑے آدمی سے میں نے کہا آپ پڑھتے کیوں نہیں تو بڑے جوش میں آکر کہن لگا کیوں ہم کوئی بندر ہیں سیکھتے تو بندر ہیں شیر بھی کبھی سیکھتے ہیں تو یہ مثالیں اوٹ پوٹانگ یہ دے کر تو شریعت سے باہر نکلنے کے انہوں نے رستے نکال رکھے ہیں حضرت خلیفت المسیح اول فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اتنا جواب دیا کہ بات سیکھا کرتے ہیں کبھی نہیں سیکھا کرتے ہیں یہ بھی تو ایک مثال ہے تو مثالیں دے کر عذر تراش کرنا ایک لغب بات ہے ہر قسم کی مثالیں مل جاتی ہیں پھر آخر پر فرماتے ہیں میری والدہ بڑی فہمیدہ عورت تھی اور وہ ان کی تفسیر اس کی یہی تھی ہمیشہ کہ جیسا کرو ویسا بھرو جو کچھ تم اپنے عمال کی پیداش میں خود اس کی مسیبت اس کا نتیجہ دیکھتے ہو اس کی اصل ذمہ دار تم ہو باقی مثال دیا کرتی تھی کہ اگر کوئی تھانے دار کسی کو پکڑ کر قیدی کو پکڑ کر لے جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھانے دار نے کیا لیکن جس جرم کی وجہ سے گیا ہے وہ اس کے مداری تو اسی شخص پر آئید ہوتی ہے تو اس طرح اس مضمون کو تقدیر والے مضمون کو بڑی انزگی سے آخر پر کھول دیا اور کوئی اگر دلچسپ بات ہو تو بتاتا ہوں حضرت مسلم اور نبی یہی بیان فرمایا ہے کہ من اندین فزکم میں یہ مراد ہے اپنی غلطی اور شرارت کی وجہ سے عذاب پاتے ہو اور اذن اللہ سے مراد ہے کہ نتائج اللہ تعالیٰ پھر پیدا فرماتا ہے اس کے قوانین جو ہیں وہ پھر تب ہی نتیجے ظاہر کرتے ہیں سیل نے اس جگہ یہ معنی لیا ہے وہی پلندر کمضمون بار بار راڈویل یہ لکھ رہا ہے کہ بردر کو پہ اپلائی کرنے کے بجائے اس کا تعلق اہد سے ہے میر احمد علی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ وہی صحابہ کو کوسنے کے لیے ایک لپیٹی ہوئی زبان اختیار کی ہے اور بات تان اسی پر ٹوٹتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے تھے وہ سارے نیک لوگ نہیں تھے بھاری اکسریت گوئے ان کی بد تھی اور ان کی وجہ سے ان کی بزامالیوں کی وجہ سے یہ سزا دیکھی پھر وہ میر صاحب تفصیل سے ان صحابہ کو نام گنواتے ہیں جو پہلے میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نام کے نسلمان ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پھر بنی اسد کے قبیلے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے فوائد کے لیے آگے آجائے کرتے تھے جب ساتھ چلنے کا حکم ہوا ان کا پروفٹ آن پلگریمج جب وہ واقعہ ہوا ہے صلحہ حضیبیہ والا اس وقت جو پلگریمج کا ان کو کہا کہ ساتھ چلو تو انہوں نے انکار کر دیا تھا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر وہ کافر مومن میں ایک تفریق کا ایک میار مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں اور آپ کو اللہ کی اچھتا ہے اور مخصر کے لیے جو کم بارے مپنی لنے دکھائے جو کمک بارے مرکم جو مشروہ کرتے ہیں جو کم بارے مرفوز کو موسیمز میں ساتھ بارے موسیمز میں موسیمز میں موسیمز میں صرف موسیمز میں در وہی موسیمز میں برسلوہ فرصیل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال تھا شاست تھے جو اس سے بچے ہوئے تھے کہ اپنے فوائد کے لیے تو وہ اردگرد کٹھے رہتے تھے اور جہاں خطرے کے مواقع پیش آئے وہ محمد رسول اللہ اور سچے مسلمانوں کو اکیلہ چھوڑ کے بھاگ جاتے رہے اسی لیے اس نے حضرت موسیٰ والی مثال دی ہے کہ ان کے دل کی کیفیت تو یہ تھی کہ وہی بات کہا کرتے تھے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑتے پھر وہ ہم تو یہاں بیٹھ رہیں گے اس کے مطلق کافی پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کس قدر جھوٹا الزام ہے اور ناپاک الزام ہے صحابہ جو فوائد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اپنا سب کو چھوڑ کے تو ڈیرے لگا بیٹھے تھے محمد رسول اللہ کی خدمت میں وہ جو اصحاب کاف تھے اصحاب صفحہ تھے ان کے مطلق بھی یہ کچھ خیال آ رہی فرماتے کہ وہ کن فوائد کی وجہ سے وہاں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے بھوک سے نڈھال ہو کر بھی ہوش ہو جائے کرتے تھے لوگ ان کو یہ سمجھ کر کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے بعض جوتیاں مارتے تھے بعض جوتیاں سنگھاتے تھے اور اس غرص سے بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد رسول اللہ کا کوئی قول کوئی فرمان ایسا نہ رہے کہ وہ آپ فرما رہے ہیں اور ہم با اس وقت موجود نہ ہوں ہمارے علم کے بغیر نہ رہے جن کے متعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے دودھ اتارا گیا جن کے متعلق یہ واقعہ ہے اس آیت کی تصیر میں وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسْوَاسَا کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں خواہ کیسی یہ تکلیف محسوس کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ زبانے دراز ہو رہی ہیں کہ اپنے فوائد کی خاطر جمگھٹ کر کے کٹھے ہو جائے کرتے تھے جب بھی خطرات ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے where he said where he slew 70 of the enemy equaling the number of those who lost their lives at odd and also took as many prisoners پھر وہ کہتا ہے The purpose to plunder and destroy their enemies is sanctified by executing it in the way of the Lord. وہ 3,000 حملہ آوروں سے لڑنے کی خاطر تاکہ ان کے مال لوٹیں یہ 700 نکلے تھے. کوئی منطق ہے اس بات میں. وہاں مانتا ہے کہ 319 تھے جنگ بدر کے موقع پر. اور یہ مانتا ہے کہ ایک ہزار آزمودہ آکار سپاہی بہت ہی ماہرفان وہ ان کے مقابل پر آئے ہوئے تھے. اور مانتا ہے کہ شکست ایسی زبلیل ہوئی ہے ان کی. کہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو گئی. یہ سب کہنے کے باوجود وہ تاثر جو دل میں ہے وہ پھر بول پڑتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو بہت بری شکست ہوئی لیکن یہ عام بات ہے معمولی بات ہے کوئی خاص ایسی بات نہیں. ایسا ہو جائے کرتا ہے. تو جہاں اللہ کا ہاتھ نظر آتا ہے وہاں یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. جہاں اس کا شیطان کوئی کروائی اس کو دکھاتا ہے وہاں یہ خوب آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے. کہ شیطان میری دل میں کیا وسوس سے ڈال رہا ہے. تو کہتا ہے کہ دراصل پرپس تو پلنڈر ہی تھا نا اور پرپس پلنڈر ہو اور کہا جائے خدا کے نام پر تو کہتا ہے پھر آگے چل کر لکھتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی تین سو انیس سے زیادہ نہیں تھے کہتا ہے یہ ہے واقعہ جس کی طرف اشارہ ہوا ہے یہ ہے واقعہ جس کی طرف اشارہ ہوا ہے and though it may seem no very considerable action کہتا اگرچہ صاف پتہ چلتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے عجیب جہالت حدی ہو گئی ہے پھر خاص صاف باہر ظاہر بات ہے کوئی خاص ایسی کمال نہیں ہو گیا یہ yet it was of great advantage to him کہتا واقعہ تو خاص نہیں ہے لیکن فائدہ پہارا پہنچ گیا پھر یہ ویری صاحب فرماتے ہیں کہتا ہے جو اپنی باتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف منصوب کرنے کی گوئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت ہے وہ موٹھی خود پھینکی اور بعد میں یہ آیت آگئی کہ جی وہ اصل میں خدا نے پھینکی تھی اور اس کا جو اثر ہے اس کو پی گیا ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے موٹھی چلائی ہے اس وقت ایک تیز آندھی آپ کی سمت سے دشمن کی سمت پر کی طرف چلنے والی ظاہر ہوئی ہے جس سے بہت سے کنکر جو اس میدان میں موجود تھے اڑ اڑ کے دشمن کی آنکھوں پر پڑتے تھے اور یہ بڑی وجہ بنی ہے شکست کی پس اس موٹھی کو خدا کی موٹھی کہنا اس سے بہتر اور کوئی ڈسکرپشن اس کی ہو نہیں سکتی اللہ کی موٹھی نے وہ کام کیا ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی موٹھی تھی یہ محاورہ ہے جس کے اوپر اس کو تکلیف ہے تو کہتا ہے یہاں یہ لفظ احمدی ٹرینسلیشن جو لکھا ہوا ہے یہ مجھے شک ہے کہ اس کا چیک کریں یہ ویری نے لکھا ہوا ہے یا غلطی سے آگیا اس میں میرا خیال ہے یہ نوٹ شاید لکھنے والے نے اپنی طرف سے داخل کر دیا ہے جو ٹائپ کیا تھا نا جس نے وہ کہتا ہے کہ ویری کا یہ ترجمہ ہے ویری ایز کہ احمدی ٹرینسلیشن اس کی ضرورتی کوئی نہیں چھو مجھے نہیں پتا احمدی ٹرینسلیشن کیا ہے پھر اب آخر پہ آکے تان کرتا ہے جنگِ بدر پہ بدر کے موقع پر جو شدید دشمن کو شکست کا سامنا ہوئے شکست اٹھانی پہ حضیمت اٹھانی پڑی لفظ میرے ذہن میں آنا تھا اس کی تکلیف تو ہے اب اس کا بدلہ اس طرح لیتا ہے کہتا ہے باتیں کرتے ہیں فرشتے آئے ہوئے تھے اور فرشتوں نے وہ جنگ لڑی ہے ان کے لیے تو کہتا ہے کہتا ہے کم سے کم یہ تو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے ان کو خاص لڑائی کا صدیقہ نہیں آتا کیونکہ اگر ان کو لڑائی کا صدیقہ آتا تو ستن نو ساری درواز ہو جاتے ہیں تو یہ دراصل اس میں کچھ قصور مسلمان مفسرین کا بھی ہے وہ لفظوں پہ چل کے ان کو بہت زیادہ ظاہری بانے پہناتے ہیں حالانکہ قرآن کریم اسی مضمون کے آگے بیان فرما چکا ہے کہ فرشتوں کا ذکر تمہیں یا تمہارے دلوں کی تقویت کے لیے کیا جا رہا ہے وَمَن نَسْوَ إِلَّا مِنِن دِلَّا مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے اسی کی طرح سے آتی ہے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھو تو اس بات کو بھلا کر مفسرین نے عجیب و غریب نقشے کھینچے ہوئے ہیں جن کو بعض دوسرے علماء نے رد کیا ہے اور کہا ہے یہ روایتیں محض کہانیوں کے طور پر رہ پا گئی ہیں ایسے واقعات یوں نہیں ہوئے تھے مگر چونکہ ایسی باتیں مفسرین کی کتابوں میں ملتی ہیں یا تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں اس لیے دشمن کو یہ اعتراض کا موقع میں اور تان اور تزہیق کا موقع مل گیا پانچ ہزار فرشتے اگر اس طرح یہ مراد ہو کہ بقیدہ وہ ہتیار بند ہو کے اترے تھے اور گھوڑوں پر سوار حملے کیے جا رہے تھے اور بعض سفید لباس میں تھے اور ایک عام ہنگامہ تھا وہاں ان کے دوڑنے کا اور لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کون حملہ آور ہوا ہے تو باتیں کرتے تھے کہ یہ فرشتے ہی تھے یہ بات پھر واقعی ویری کا حق ہے کہ یہ اعتراض کرے کہ اتنے بڑی تعداد میں ایک ہزار کے مقابل پر پانچ ہزار نکلے اور اس طرح میدان جنگ میں وہ گھوڑے دھڑاتے اور دشمنوں کو قتل و غارت کرتے رہے آخری نتیجہ صرف یہ نکلا کے ستر قتل ہوئے تو کہتے ہیں ان فرشتوں کو خاص جنگ فنون جنگ کی مہارت نہیں تھی زیادہ واقفیت نہیں تھی تو یہ دراصل خود ہمارے مسلمان مفسرین کے لفظی معنوں کو زور دینے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یعنی یہ اتراز اب میں دوبارہ اس آیت کے ایک حصے کی طرف آتا ہوں جہاں ترجموں کے مختلف امکانات کا ذکر میں نے کیا تھا میں نے یہ ترجمہ کیا تھا انہوں نے کہا اگر ہمیں قتال آتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے پیچھے ساتھ جنگ اہد کے مقام تک پہنچتے مفسرین میں سے اکثریت اس طرف گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ واقعہ تن قتال ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ چلتے اب ان دونوں معانی پر بھاری اتراز وارد ہوتے ہیں جو میں نے معنی پیش کیا تھا اس کا جواب میں بعد میں دوں گا کہ کیوں اس پر اتراز نہیں پڑے گا لیکن ظاہری اتراز ضرور پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو قتال جانتے اچھا پلا لڑنا جانتے تھے اور انہی میں سے تھے جو انسار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لئے نکلے تھے اور یہ ان عرب کے لئے باعث شرم بات تھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے لڑنا نہیں آتا اس لئے یہ ان کی طرح بات منصوب کرنا قرینِ عقل نہیں ہے یعنی یہ اتراز ہے جو میرے والے ترجمے پر پڑھ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بظاہر بڑا سنگین اتراز ہے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا دوسرے ترجمے پر یہ اتراز پڑھتا ہے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ لڑائی ہونے نہیں تو گھر سے نکلے ہی کیوں تھے کہاں تک جا پہنچے اور یہی اتراز میرے والے ترجمے پر بھی یعنی ترجمے دونوں مفصلین نے بھی بیان کیا ہوا ہیں یعنی پہلے ترجمے پر بھی پڑھتا ہے کہ اگر قتال نہیں آتا تھا تو آدھرست میں پتا چلے کہ ہمیں قتال نہیں آتا اس لئے اس کا کیا جواب ہے میرے نزدیک دراصل پہلے والے ترجمہ ہی درست اور اس کا جواب اس آیت کے پہلے حصے میں موجود ہے جس طرف عموماً لوگوں کی توجہ نہیں گئی فرماتا ہے دو باتیں تھیں جن کی طرف ان کو بلائی گیا تھا اور فیصلہ ان کے ہاتھ میں رکھا گیا تھا یا قتال کرو باہر نکل کر یا قتال سے مراد محض لڑائی نہیں ہے مدینہ سے باہر جا کر کھلے میدان میں لڑائی کرو عوید فاو سے مراد ہے مدینہ میں رہ کر دفاع کرو ورنہ قتال تو تھا ہی دفاعی اس لئے عو کے لفظ نے جب دونوں مضمونوں کو الگ کیا ہے تو ہمیں کھول کر ان کا صحیح تصور الگ الگ قائم کرنا پڑے گا اس کے بغیر اگلے حصے کی سمجھیں نہیں آئے گی تو میں اس مضمون کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آؤ قتال کرو یا دفاع کرو چونکہ اہل مدینہ سے یہ مساق ہو چکا تھا کہ اگر دشمن حملہ آور ہو تو ہم تمہیں باہر نکل کر مسلمانوں کی تائید میں لڑنے پر مجبور نہیں کریں گے اس لئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایسے موقع پر اہد کے اپنے حصے پر قائم رہتے تھے اور چاہے دشمن بھول بھی چکا ہو آپ کو اپنے والا حصہ کبھی نہیں بھولا پس ان سب کو یہ کہنا کہ اس مہدے کے باوجود تم میرے ساتھ ضرور باہر نکلو اور لڑو یہ درست نہیں تھا پس آپ نے فرمایا اگر تم قتال میں شامل ہونا چاہتے ہو یعنی مدینے سے باہر نکل کر تو آؤ ہم چلتے ہیں اور اگر تم اپنے اس فیصلے پر قائم ہو کہ دفاع کروگے تو پھر یہاں ٹھہرے رہو اور دفاع کرو یہی بات وہ کہتا تھا عبداللہ بن عبی بن سلول اور لون عالم و قتالن کا جو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ تو کہا کرتے تھے ہم اچھا لڑتے ہیں اور ان کے لئے شرم کی بات تھی کہ ہمیں لڑائی نہیں آتی یہ کہنا یہ اقرار لیکن یہاں عبداللہ بن عبی بن سلول کا یہ اقرار ہسٹری میں درج ہے اور ریکارڈ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو اہل مدینہ کو باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑنے کی مہارت نہیں ہے اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ شہر کے اندر خلا بند ہو کر لڑنا ہمیں ایسا اچھا آتا ہے کہ عرب کی ساری تاریخ میں ایک بھی واقعہ نہیں کہ مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوا ہو اور مدینہ میں رہ کر ہم نے دفاع کیا ہو اور پھر اس نے ہمیں شکست دے دی ہو جب بھی واقعہ ہوا ہے وہ دشمن نامراد واپس لوٹا ہے تو یہ اس کی قطی دلیل تھی اور یہاں قتال کے مقابل پر دفاع کا مضمون تھا جو زیر بیعت تھا قطال سے وہ مراد لے رہے تھے مدینہ سے باہر جا کر لڑنا اور اس فن میں جو انسار ہیں وہ اپنے آپ کو واقعہ تن ماہر نہیں سمجھتے تھے جنگ بدر کے موقع بھی دیکھیں آپ کو یاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سوال اٹھایا تھا کہ مجھے مشورہ دو اور مہاجر جب بات کرتے تھے تو آپ توجہ نہیں دیتے تھے مراد پھر یہی آخر پر نکلی اور ظاہر ہو گئی کہ آپ اہل مدینہ کو اس اہدنامے کی کا حوالہ دے کر مشورہ مانگ رہے تھے کہ تمہیں حق ہے واپس لوٹنے کا پس این بیچ میں جو وہ واپس لوٹے ہیں اس میں کہا تو یہ ہے کہ ہمیں باہر نکل کر لڑنا نہیں آتا ہم نے سوچ لیا ہے اور یہی فیصلہ درست تھا کہ ہم پیچھے رہتے ہیں یعنی معلوم ہوتا ہے سفر کے دوران انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم نے مشورہ کیے ہیں اور آخر یہ بات نکلی ہے کہ ہم ہمیں جو فن آتا ہے جس کے ہم ماہر ہیں وہ قرابند ہو کر دفاع ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات کہتے ہوئی عذر پیش کرتے ہوئے کفر کے زیادہ قریب ہیں ایمان کے نسبت یقولونا بے افواہم ما لیسا فی قلوبہم ان کے دلوں میں کچھ اور بات ہے اور وہ جو مو سے کہہ رہے ہیں وہ اور بات ہے واللہ عالمو بے ما یکتمون اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان کی دلوں میں کیا ہے مراد یہ ہے کہ امدن دھوکے کی خاطر انہوں نے یہ عذر وہاں پیش کیا آغاز ہی سے بندیتی سے چلے تھے اس بات کا بھی جواب آ گیا کہ بعد میں پتہ لگا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو جھوٹا کہہ کر رد کیا ہے فرماتا ہے کہ ان کی نیت بد تھی ان کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر خوف و حراس پھیل جائے اور بددلی پیدا ہو جائے اور وہ کہیں پہلے ہی ہم ہزار تھے ایک بڑا تین حصہ تھے دشمن کے مقابل پر اور اوپر سے یہ تین سو بھی ساتھ چھوڑے جاتے ہیں اور اس سے جو حراس پھیل جاتا ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو یہ مراد ہے کہ ان کے دل میں یہ بات تھی اور وہ سے یہ کہہ رہے تھے یہ ہوگی ہے نا زنو الَّذِينَ قَالُوا لَيْخْوَانِهِمْ وَقَادُوا یہ 168-169 ٹھیک ہے الَّذِينَ قَالُوا لَيْخْوَانِهِمْ وَقَادُوا لَوْا تَعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْفَدْرَوْا اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یقیناً وہ لوگ الَّذِينَ قَالُوا لَيْخْوَانِهِمْ یقیناً وہ لوگ نہیں الَّذِينَ یہ وہی لوگ ہیں یعنی منافقوں کے بات ہو رہی ہے کہ اللہ منافقوں کو پچھان لے تو منافقوں کی تشریح اگلی آیات فرما رہی ہیں ہم تمہیں بتا دیتے ہیں یہ یہ علامتیں ہیں جن میں پائی جاتی ہیں وہی منافق ہیں ان سے باہر نکل کر کہ تمہیں کسی کو منافق قرار دینے کا حق نہیں ہے انہوں نے اپنے بھائیوں بھائی بندوں سے کہنا چاہیے اخوان سے مراد اپنے بھائی بندوں سے بعض لوگوں نے کہا ہے انسار سے مراد ہے لیکن جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص فدائی انسار سے ان سے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے تو بھائی بند کا ترجمہ غالبا زیادہ مناسب ہے اپنے جیسے ہم پیالا ہم مشرب لوگوں انہوں نے کہا وَقَادُوا لَوْتَاوْنَا کہا اور بیٹھ گئے اس کا کیا مطلب ہے امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک مفسر نے واؤ کا حالیہ قرار دیا ہے اور اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا جب کہ وہ خود بیٹھ رہے تھے یہاں قاد جب جنگ کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھر میں بیٹھ رہنے والے جو پتال کے لیے آگے قدم نہ بڑھائیں اور گھر بیٹھ رہیں تو ان کا یہ ترجمہ ہے وَقَادُوا وہ ایسی حالت میں انہوں نے یہ بات کی جبکہ وہ جنگ سے گریز کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھ رہے تھے لَوْتَاؤُنَا مَا قُتِلُوا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو مقتول نہ ہوتے یہاں قتل نہ کیے جاتے لیکن اس کا ایک اور بھی معنی بن سکتا ہے اَلَّذِينَ قَالُوا لِقْوَانِهِمْ وَقَادُوا لَوْتَاؤُنَا یعنی کہا اور بیٹھ گئے مگر اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو اس آنے موجود ہونے چاہیے آدمی کہ ان کو کہا اور پھر بیٹھ رہے تو اس لیے یہ ترجمہ امکاناً تو ہو سکتا ہے لیکن حالات پر اطلاق نہیں پاتا اس لیے وہ ترجمہ جس کی طرف امام راضی نے اشارہ فرمایا ہے وہی زیادہ معقول اور مناسب ہے کہ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی جبکہ وہ گھر بیٹھ رہے تھے لَوْتَاؤُنَا مَا قُتِلُوْ اگر یہ ہماری بات مانتے تو میدان جنگ میں قتل نہ کیے جاتے فَدْرَهُ أَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُوتَ پس تم اپنے نفسوں سے تم موت کو ہٹا کر دیکھو اِن کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یہ جو دلیل ہے اس کے مطلق مختلف مفسرین نے سوال اٹھایا ہے کہ اس دلیل کو سمجھنے میں کچھ دکت آ رہی ہے دکت پیش ہو رہی ہے قتل اور چیز ہے اور موت الگ چیز ہے موت تو مفرسی نہیں تھی بزات خود یہ تو وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ہر قسم کی موت کو ٹال سکتے ہیں وہ تو کہتے تھے کہ لڑائی کے مطلق ہم نے مشرہ دیا ہے تم گئے تو مارے گئے نہ جاتے تو نہ مارے جاتے تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں فرمایا قُلْ فَدْرَوْ أَنَا نَفُسِكُمُ الْمُوتَ بات قتل کی ہو رہی تھی خدا موت کی طرف بات کو لے گیا اور یہ فرمایا کہ تم موت کو ٹال کے دکھاؤ اس مضمون کے اوپر میں دوبارہ واپس آؤں گا پہلے میں وہ مفسرین کی توجیحات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اقرب الموارد نے ویسے قادہ کے مضمون میں بیان فرمایا ہے کہ یہاں لفظ قادہ ان کی حماقت اور بےوقوفی کی طرف بھی گویا اشارہ کرتا ہے یعنی کھل کے نہیں کہا مضمون اس طرح بیان کیا کہتے ہیں القودة تو الحمارو یعنی قودہ گدے کو بھی کہتے ہیں جو بیٹھے رہتا ہے بعض دفعہ گدہ جب بیٹھے تو پھر اٹھایا نہیں جاتا جن کو تجربہ ہے گدوں کا ان کو پتا ہے کہ یہ بڑی بےوقوف وزیدی قوم ہے جس موقع پر ایک دفعہ بیٹھ جائے پھر اٹھتا نہیں وہاں سے تو گویا کہ ایک ہلکا سا اشارہ اس بات کا بھی ملتا ہے کہ وہ گدوں کی طرح وہاں بیٹھ رہے تھے اور ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے پھر اقعاد والقعاد اس کو بیماری کو بھی کہتے ہیں جیسے گٹھیا بغیرہ یہ گٹھیا ہوتا ہے اور گھنٹھیا بھی ہو کے لاتا ہے شاید کیوں جی؟ گھنٹھیا تو ہے ہی نا بعض لوگ گھنٹھیا بھی لکھتے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے؟ میں نے تو ہمیں تو خطوں میں اکسل ملتا ہے یہ گھنٹھیا گھنٹھیا سے مریضوں دعائیں مانگتے وقت ہاں امکان دونوں شہد ہوں گھٹھیا تو بہرحال ہے ہی فضرعو فضرعو کا ترجمہ ہے دھکا دینا بڑی شدت سے سختی سے کسی چیز کو دھکیل کے پرے کر دینا اور اس کا مانع پھیلا دینے کے بھی ہیں اور اچانک ٹوٹ پڑنے کے بھی ہیں تو فضرعو انکم الموتہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے سے موت کو دفع کر دو پھینک کے پرے کر دو گویا کہ تال دو موت کو اگر یہ تمہیں اختیار ہے تو تمہیں یہ طاقت ہے تو امام راضی نے مختلف معنی اس کے دینے ہیں جو خاص کوئی مزید بات اس سے پیدا نہیں ہوتی امام راضی لکھتے ہیں کہ واحدی کہتے ہیں کہ جو واو آئی ہے وہ حال کے لیے آئی ہے یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ علامہ واحدی ہیں جنہوں نے یہ اس کو واو حالی قرار دیا امام راضی یہ بحث اٹھاتے ہیں کفار کے قول جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کی آسانی کے لیے تاکہ اس مضمون میں وہ ساتھ ساتھ رہیں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب دشمن کا قول بیان ہوا لو اتاؤنا ما قتلو اگر یہ جنگ احد میں شہید ہونے والے ہماری بات مان لیتے اور گھروں پہ بیٹھ رہتے تو یہ وہاں قتل نہ ہوتے امام راضی کہتے ہیں اس کے جواب میں خدا نے یہ کو فرمایا قُلْ فَدْرَوْا اَنَا نَفْسَكُمُ الْمُوتُ جب تک اللہ کی قضا اور قضر نہ ہو پس ہم اس لحاظ سے یہ بات مان لیتے ہیں کہ کافر جب مسلمان کو شہید کرتا ہے تو اللہ کی قضا کے تحت کرتا ہے اس طرح قتل اور موت کے مابین کوئی فرق نہ رہا اور استدلال صحیح ٹھہرا انہوں نے پناہ لی ہے عقیدہ تقدیر میں امام راضی نے کہتے ہیں اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی اس اعتراض کے حل کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ موت خواہ بذریہ قتل ہو خواہ کسی اور ذریعے سے آئے ہر صورت میں وہ معین تقدیر کے تابع آتی ہے اور تقدیر کو تم ٹال نہیں سکتے خواہ وہ قتل کی موت ہو یا دوسرے ذرائع سے بہت واقع ہو منحجو صادقین میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ نہ تو موت کا واحد ذریعہ قتل ہے نہ گھر میں بیٹھ رہنا موت سے نجات کا ذریعہ ہے موت کے قتل کے علاوہ بھی بہت سارے سبب ہیں اور بعض دفعہ جہاد یا جنگ میں جانے والا تو بچ رہتا ہے اور گھر میں بیٹھ رہنے والا مر جاتا ہے اس لئے منافقوں کا یہ کہنا کہ لو اتاؤنا ما قتلو اگر ہم ہماری بات مان لیتے اور ہمارے طرز عمل کی پیروی کرتے تو قتل ہونے یا مرنے سے بچ رہتے بلکل غلط اور خلاف واقعہ ہے یہ ان کی دلیل دوست نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے امام راضی نے جو سوال اٹھایا ہے بڑا معقول اور مدلل ہے اس لئے اس بہانے سے یہ اطراز تالنا یہ کوئی معقول بات نہیں اس پر تفسیر روح البیان میں اور بحر محیط میں ہے اللہ تعالی نے ان کے اس دعویٰ کو جھٹلایا اور فرمایا کہ قتل موت کی ایک قسم ہے اگر تم اپنے اختیار سے موت کو اپنے سے دور کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اب یہ بھی کوئی عذر بنتا نہیں ہے اللہ تعالی نے کہہ دیا قتل موت کی ایک قسم ہے اس لئے موت تال کے دکھاؤ یہ بلکل بے محل جواب نظر آ رہا ہے جب تک اس کی حکمت کو آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دل مطمئن نہیں ہو سکتا اس جواب پر سیدھی ساری بات کہہ رہے تھے کہ جنگ احد میں ہماری نافرمانی کرتے ہوئے ہماری مشورے کو رد کرتے ہوئے یہ لوگ نکلے اور دیکھ لو کیا ہوا ہماری بات مانتے تو گھر بیٹھے رہتے ہیں ہم بھی تو زندہ موجود ہیں تو انہوں نے عملا قتل کے ذریعے موت کو دفعہ کر بھی دیا جو گئے وہ مارے بھی گئے بظاہر اس لئے یہ دلیل بنتی نہیں ہے ذمشقری کہتے ہیں فَدْرَوْ أَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُوتِ اس تہزا کے رنگ میں ہے جوابی حملہ ہے کہ یہ تو قتل ہوئے تو اپنی فکر کرو اگر تم اتنے ہی قادر مطلق بنے ہوئے ہو تو پھر اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھا دو کچھ اس میں معنی معقولیت کے آ جاتے ہیں کہ ان کے قتل پر حسرہ ہو مرنا تو نے بھی ہے بلاخر اور اتنے ہی تم قادر ہو موت کے اوپر تو پھر قتل کی موت سے تو بچ گئے دوسری موت سے بچ کے بھی دکھا دو یہ یہ معنی ہے تھوزیر قاسمی کے بھی کچھ پلے نہیں پڑھا کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت مسلم عود نے یہاں ایک اور معنی لیے ہیں موت سے حضرت مسلم عود کے جو قلبی نوٹ ہیں قاضی اکمل صاحب نے جو محفوظ رکھے محفوظ کیے اس میں لکھا ہے منافقوں کے مرنے اور تباہ ہونے کی پیشگوئی ہے اور فرمایا کہ تمہاری موت اور تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی موت سے مراد عام روز مرہ کا مرنا نہیں بلکہ وہ کہتے تھے مسلمان مارے گئے اور ان کو جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم مارے جاؤگے یہ ایک تقدیر ہے جو تمہارے خلاف لکھی جا چکی ہے اس کو ٹال سکتے ہو تو ٹال کے دکھا دو مضمون کے لحاظ سے درست ہے مگر جو ظاہری سوال اٹھتا ہے وہ اس کا جواب اس لیے نہیں آتا کہ وہ ظاہری سوال پہلے اٹھے گا پھر اس کے بعد مزید نکات کی گفتگو ہوگی کہ سیدھا سادھا موقع پر تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ قتل کیوں ہوئے اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں نہیں بلکہ اس سے اگلی آیت میں تھا اور اس طرف پتہ نہیں کیوں موفرسین کی توجہ نہیں گئی اللہ طرف فرماتا ہے کہ تم جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے وہ مرے ہیں ہی نہیں بل احیاؤن اندر ربهم وہ تو اللہ کے حضور زندہ موجود ہیں اور یرزقون اور رزق دیے جاتے ہیں تو اس آیت کے ساتھ بلا کر یہ دلیل مکمل ہوتی ہے کہتے ہیں دشمن کہتا ہے کہ قتل ہوئے قتل قتل کا کیا مطلب ہے مر گئے یہی مراد ہے قتل کے ذریعے مر گئے تو جن کو وہ کہتے ہیں مر گئے وہ تو زندہ ہیں اور تم ہو جو مرنے والے ہو اور تمہاری موت ایک دائمی موت ہوگی جسمانی بھی اور روحانی بھی اور ان کی ظاہری موت جس کو تم موت کہا رہے ہو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے ایک سے زیادہ معنوں میں وہ زندگی ہے یہ ہے اصل دلیل جس کے بعد کسی اقلی اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تو چونکہ مفسرین کی نظر اسی آیت کے دائرے میں رہی ہے اور وہیں سے جواب ڈھوننے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس لئے ان کی توجہ اس طرح سے مبذول ہوئی کہ قرآن کریم کے بیان مربوط ہے ایک آیت کے بعد دوسری آیت اسی مضمون کو اٹھاتی ہے اس کی مزید تفصیلات بیان فرماتی ہے نئے زاویوں سے اس پر پہلی آیت پر روشنی ڈالتی ہے اور اس طرح سے اس طرح چلتا چل جاتا ہے سنانچہ فرمایا وَلَا تَعْسَبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب ہم اس آیت میں داخل ہو رہے ہیں اَمْوَاتَ بَلَّهَيَاُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں فَرَهِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وہ خوش ہیں اور ان کی خوشی دائمی ہے جو کچھ انہوں نے اللہ کے فضلوں کی صورت میں اپنے اوپر برستہ دیکھا ہے اس سے وہ بہت راضی ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمِهَلَقُوْ بِهِمْ اور ان کے متعلق بھی خوشخبریوں کی توقع رکھ رہے ہیں جو ابھی ان سے نہیں آ کر ملے ان کی پیچھے ہیں اللہ خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ کہ ان پر کوئی غم خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کریں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ وہ اللہ سے نعمت کی خوشخبریاں پاتے ہیں وَفَضْلٍ اور اس کے فضل کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ سارا مضمون یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا تفسیرِ سویر میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ تھوڑا سا بہان ہے بہر آپ میں بتاتا ہوں آپ کو عمومی تعارف سے پہلے اس آیت کے متعلق مزید دگر سے پہلے پہلے کچھ دیر ہم اس کی لوگوی بحث میں جاتے ہیں موت کے متعلق تو جیسا کہ عام فہم سب عام فہم مضمون ہے سب جانتے ہیں کہ زندگی کے برقس کو موت کہا جاتا ہے پھر موت میں اس کے علاوہ بہت سے مضامین داخل ہو جاتے ہیں جیسے حضرت مسلم عہد نے بیان فرمایا اس کی مثال قرآن کریم سے دیتے ہوئے غالباً امام راغب ہی ہیں امام راغب فرماتے ہیں انکا لا تسم الموتا تو مردوں کو نہیں سنا سکتا یہاں صرف قبروں میں پڑے ہوئے مرد مراد نہیں بلکہ ان کی مثال دیتے ہوئے زندہ مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے قبروں میں دفن ہوئے تمہاری بات نہیں سنتے جو جیتے جی مر جاتے ہیں ان کو بھی تم کچھ بات سنانی سکتے یعنی سمجھا نہیں سکتے پھر وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَا بِمَيِّتِ کہ اسے ہر طرف سے موت گھیرے میں لے لے گی ہر طرف سے اس پر موت حملہ آور ہوگی وَمَا هُوَا بِمَيِّتِ لیکن پھر وہ مرے گا نہیں لیکن گویا کہ اس کا وجود ہر وقت موت میں گھرا رہا ہے گا موت کے مدے چکرہ ہوگا لیکن وہ موت نصیب نہیں ہوگی جو ان تکلیفوں سے نجات بخش دیتی ہے پھر موت بمانا نیند کا محاورہ عام ہے اَن نَوْمُ مَوْتٌ خَفِیفٌ وَالْمَوْتُ نَوْمٌ ثَقِيلٌ اور اَن نَوْمُ اَلْا اُخْتُ الْمَوْتُ موت کا محاورہ بھی عربوں میں رائج ہے یہ نیند موت کی بہن ہے یہ کہتے ہیں موت نیند تعریف یہ کی جاتی ہے نیند تو ہلکی موت ہے اور جو مر جانا ہے اس سے مراد ہے بھاری موت وَهُوَلَذِ يَتَوَفَاكُمْ بِاللَّيْرِ والی آیت کا حوالہ دے کر پھر اسی مضمون کو دھرائے گیا ہے اس کے بعد بہت سی روایات ہیں جو مختلف مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں سفید پرندوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں سبس پرندوں میں اور وہ سبس پرندے اس طرح وہاں جنت میں پانی پیتے ہیں کوسر سے یا دوسری جگہوں سے وہ تفصیل ہے ساری وہ تمثیلات ہیں ساری ان تمثیلات کو ظاہر پر محمول کرنے کی قرآن کریم اجازت نہیں دیتا فرماتا ہے ننشہ کم فی مالا تعلمون وننشہ کم فی مالا ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں اٹھائیں ایک ایسی صورت میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں پس انہیں پرندوں کی صورت میں بیان کرنا ایک ظاہری طور پر تمثیل ہے جیسا کہ نومائے جنت سب تمثیلات ہیں اس لئے بعض دفعہ مفسرین نے ان باتوں کو سن کر عملا یہی سمجھ لیا ہے کہ واقعہ تن وہاں سبز پرندے ہیں ان میں روحیں بند ہو گئی ہیں تو وہ عجیب سی زندگی ہے ان کو بیچاروں کی اچھے والے انسان کہلاتے تھے وہاں جا کے پرندے بن گئے اور پرندوں کی طرح ان کے پیٹ میں بیٹھ کر اٹھتے پھرتے ہیں اور پرندہ اپنی ذات میں الگ پرندے کے طور پر قائم ہے اور وہ اس کے پیٹ میں گوئے قید ہیں تو یہ ایسے شخص کے کلام کو جو بے حد فسی و بلیغ ہے اس کو ظاہر پر محمول کرنے کے نتیجے میں نقصانات ہیں جو پہنچتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلام الہی کے بعد سب سے زیادہ افسا اور بلیغ ہے پرندے میں اڑنے کا مادہ پائے جاتا ہے بلند پروازی کی مثال کے طور پر پرندوں کی بات لی جاتی ہے اور سبز لفظ میں تسکین اور آرام کے معنی پائے جاتے ہیں یہ سبز رنگ کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جنہیں دنیا کے سائنسدانوں نے بھی محسوس کیا ہے چنانچہ جو آنکھوں کے اور نظر کے ماہرین ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کائنات کے لیے جو زمین کے لیے کوئی رنگ چننا ہوتا کہ یہ رنگ دیا جائے اور انسان جو پوری طرح اس بات پر اس علم پر دسترس رکھے وہ چنتا تو سبز کے سوا کوئی نہ چن سکتا کیونکہ آنکھ کا تب ہی فوکس سبز رنگ پر ہے اور جب وہ سبزے کو دیکھتی ہے تو جو تراوت محسوس کرتی ہے اس لیے کہ اس وقت آنکھ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی کوئی جدو جو نہیں کرنی پڑتی جو تب ہی حال میں جیسا کہ آنکھیں بند کرنے کے وقت ریلیکس حالت میں آنکھ پڑی رہتی ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا جب سبز رنگ کو دیکھتی ہے تو اس پر کوئی بوجھ نہیں ہر دوسرے رنگ سے کچھ نہ کچھ بوجھ پڑتا ہے تو سبز رنگ دینا تسکین کی علامت ہے اور سبز کا روحانیت سے بھی تعلق بیان کیا جاتا ہے اور سبز پوش کے متعلق ہمارے لیٹریچر میں بھی ہوارے ملتے ہیں بزرگ نیک شخص سبز لباس میں دکھائی دیتے ہیں حضرت خضر کو بھی سبز پوش کرا دیا جاتا ہے تو وہاں پرندے سے مراد ہے یہ لوگ بہت رفتیں پانے والے ہیں اور اڑتے پھرتے ہیں گویا کے اور دوسری طرف ان کو تسکین انتہائی تسکین محسر ہے اور یہ جو مضمون ہے یہ قرآن کریم کے آیات سے مطابقت کھاتا ہے فرحین بیما آتاہم اللہ من فضلے فرحہ کا مطلب ہوتا ہے ان شرح صدروہو وصرہ کوئی شخص کسی شخص کا سینہ کسی بات پر کھل جائے اور وہ اس سے شرح صدر نصیب ہو جائے اس سے فارہن اور فرہن کے الفاظ بھی نگلتے ہیں کسی لذت پر خوش ہونے والا اور فرحین منفی معنوں میں بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ایسے لوگ جو اتراتے پھرتے ہیں چھوٹی سی خوشی کی بات پہنچے تو اچھلتے کودتے ہیں یہ جو اچھلنا کودنا ہے یہ اس تب ہی ریلیکسیشن اور تسکین کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے مومن کو بھی یہ تسکین نصیب ہوتی ہے اور چھوٹے دل والے لوگوں کو دنیا والوں کو بھی یہ تسکین ملتی ہے لیکن مومن باوزن باوقار ہوتا ہے اسے جب دل کو تسکین ملتی ہے تو یہ اچھلتا نہیں پھرتا آپے سے باہر نہیں ہوتا اور جو دوسرے ہیں وہ غباروں کی طرح اٹھکڑے ہوتے ہیں کیونکہ جہاں ہلکے ہوئے وہاں پقابو سے بھی نکل گئے تو اس معنی میں اس میں منفی معنی پائے جاتے ہیں اس طریق پر اس میں منفی معنی پائے جاتے ہیں مگر ایک خاص کانٹیکسٹ میں تھوڑ دلے لوگوں کے لیے جب لفظ فرح استعمال ہوگا تو مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹی خوشی پر بہت اچھلنے والے ہیں اور مومنین کے لیے جب استعمال ہوگا تو ان کے وقار کے پیش نظر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے آپے میں رہتے ہیں اپنے وجود کو حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل پوری طرح تسکین پا جاتے ہیں یستبشیرون ابنیم زمن اللہ ہے کہتے ہیں عزا کی بحث کیوں اٹھائی گئی ہے یہاں جو ان سے ضائع ہوگی ہے ان معنوں میں لا یدیو عجل المومنین یستبشیرون کی بحث اقرب نے کے حوالے سے اقرب کی روایتیں دی گئی ہیں مگر یستبشیرون کا ذکر کرنے کی وجہ ہے وہ یزاؤ والے حصے کو لا یدیو عجل المومنین مومنوں کا عدر وہ ضائع نہیں کرتا اس پر حوالے دے دیے گئے ہیں لیکن ان کی ہمارے جسوال صاحب سعید جسوال صاحب کی انگلی اٹھ کھڑی ہوئی ہے ایک منٹ کی ایک انگلی اس لیے اب میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اور یہ ذرا تسکین ہم بھی ایک فرح کی حالت میں داخل ہو گئے ہیں یعنی مستشرقین اور بعض ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے جو سخت دکھ پہنچتا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں امن مل گیا ہے تو یہ فرح کی حالت ہے انشاءاللہ کل پھر باقی وفتگو کریں گے اسلام علیکم اللہ حافظ